معزز ناظرین ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو پہنچ سکے آپ تک سب سے پہلے اسلام علیکم سب لوگ کو کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہیں خیریت سے ہیں میسج کا میں نے بات کری تھی تو آج میسج بنا رہی ہوں میں نے سوچا یہ تھا کہ اب میرے خال سے کوئی شاید میں میسج نہیں بناوں گی رگارڈنگ ایم کیوں بیکنز کافی لوگ یہ بار بار ملصفات کرتے ہیں کہ آپ دس خط ان کو چھوڑ دیں یہ لوگ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ ان کے بارے میں بات کریں میرا آلاسٹ میسج جو تھا وہ میں نے بہت پیس کا میسج بنایا تھا اور یہ اسی لیے بنایا تھا کہ شاید ان لوگوں میں تھوڑی سی اتفاق ہو جائے اور خدا کی قسم میں کھا کے کہتی ہوں کہ میری نیت بہت اچھی تھی نائیدر کے یہ بات تھی کہ میں آنا چاہتی تھی پارٹی میں بلکل بھی نہیں ان سے رابطے جن لوگوں سے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ میں نے شروع سے ان کو ڈینائی کیا ہے کہ اب آپ لوگ کچھ بھی کر لیں میں اب نہیں آسکتی کیونکہ آپ لوگوں کے اندر اتنی نائید تفاقیاں ہیں لیکن ہاں میں یہ ضرور چاہوں گی کہ ایک اچھی پارٹی تھی اور اچھی طریقے سے چل رہی تھی تو آپ لوگ جو ہیں اس میں اتفاق پیدا کریں اور یونٹی پیدا کریں واپس آئے میرے لاسٹ میسیج کا جواب یہ ملا مجھے کہ ساتھ تو یہ لوگ نہیں ہوئے انہوں نے آپس میں لڑائی چھکڑے کرے اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے الگ سے اپنے فاؤنڈیشن ڈے بھی اپنا الگ منائے جبکہ میں نے ان کے جو بڑے لیڈرشپ ہیں خالد مقبول صاحب صاحب تو میں بول دی دوں گی ابھی آگے دیکھتے ہیں کہ آپ بات کرنا چاہتی ہوں میں ان کو بھی میسیج ڈالا فاروق صتار صاحب کو بھی ڈالا میسیج اظہار الحسن کو بھی ڈالا کامران سے سوری سے بھی بات ہوئی سب سے میری ہوئی اور سب کو میں نے کہا کہ دیکھیں اختلاف بھلائیں اور آپ لوگ ایک ہو جائیں لیکن خیر ان کی جو بھی پولیسی تھی لیکن اس میں جو ان کی سپیچ جب میں نے سنی تو میں نے یہ سپیچ سنی کہ انہوں نے بڑا ایک میسیج دیا پہلے تو میں یہ ایک بات کہہ دوں کہ اگر یہ آپس میں ملنا چاہ رہے تھے اور بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہم فاروق صتار کو واپس بلا رہے ہیں تو ایک نیوٹرل پرسن میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ان کی سپیچ میں وہ کیا بولیں گے کیا وہ بار بار یہ بات تو کہہ رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ ان کی کریکٹر اسیسنیشن بھی کر رہے ہیں ان کے بارے میں بلو دی بیلٹ بات بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ایسی کنیکشن لگا رہے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ وہ کسی کے اوپر بھی نظر اٹھے اور لوگ کہیں کہ کون ہیں وہ مہجبین ہیں وہ عجیب عجیب قسم کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور میں تو یہ بات کہوں گی کہ خالد مقبول صاحب آپ تو پہلے یہ بتائیں کہ آپ جب امریکہ میں رہتے تھے تو آپ جس کے گھر بھی رہتے تھے کیونکہ آپ کے پاس وہاں گھر نہیں ہوتا تھا تو آپ جس کے گھر میں بھی رہتے تھے وہاں پر آپ جاتے تھے اور ان کے گھر میں جو بھی ینگ بچی ہوتی تھی اس کو رشتہ دے جاتے تھے کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے آپ کی شادی بھی اسی طرح سے ہوئی وہ ورکر تھی باجی بولتے تھے آپ ان کو اور پھر اس کے بعد سے آپ نے شادی کری ان سے اللہ میں آپ کو خوش رکھے آپ کی اولاد ہیں ماشاءاللہ میں آپ کے لئے دعا گو ہوں آپ کی صحت کے لئے دعا گو ہوں دوسرا یہ کہ آپ اس طرح کی کہتے ہیں کہ اب ان کو ٹکٹ کوئی نہیں دے گا پہلی بات تو خالد مقبول صدقی یہ ٹکٹ آپ نے نہیں دیا تھا نہ ہی فاروق ستار نے کسی کسی بھی وومن ایم ایم پی اے کو دیا تھا یہ آپ کے میرے سب کے جو لیڈر تھے وہ تھے الطاف حسین اس نے دیا تھا ٹھیک ہے تو ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ مہجبینیں جو ہیں یہ جو 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 آپ نے الفاظ استعمال کیا ہیں یہ ان کو جب ووٹ امین جب ٹکٹ دیا تو ان کے کیا آپ نے کریکٹر اسیسنیشنز کی ان کے بارے میں باتیں کی آپ نے یا ان کے ان کو کس لیے ٹکٹ دیا یہ بتائیں ہمیں سب کو معلوم ہے ہم کیوں میں کہ ultimate جو ٹکٹ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا الطاف حسین کی طرف سے اور کوئی اس میں رکاوٹ نہیں کرتا تھا کسی کے مجال نہیں تھی تو آپ نے جو یہ الفاظ استعمال کی ہیں کہ جی مہجبینوں کو ٹکٹ اب نہیں ملیں گے تو بھائی آپ کے پاس تو بہت ساری مہجبینیں بیٹھی ہوئی ہیں جو بڑی desperately ویٹ کر رہی ہیں کہ ان کو ٹکٹ ملے ہاں کیونکہ وہ آپ ہی کے caliber کی ہیں اور آپ بھی انہی کے caliber کی ہیں آپ انہی کو ٹکٹ دیجئے گا ہم تو ویسے بھی اب آپ کے پاس نہیں آئیں گے نہ ہمارے جیسے اور لوگ آئیں گے آپ کے پاس یہ آپ میرا لکھ کے لگا لیں یہ یہ کہتے ہیں ایک ووت ہے ایک بورڈ پہ لگا لیں کہ آپ کے پاس وہی باجیاں آئیں گی جو جہاں دوسری جگہوں پہ جا کے ووٹ دیں گی ٹھیک ہے نا اور پھر بھی آپ ان کو کہیں گے نہیں نہیں ہماری باجیاں ہیں ہم تو ان کو دل و جان سے چاہتے ہیں ہم تو ان کی عزتیں کرتے ہیں آج جو بہادر آباد میں بیٹھی ہیں ہم عوض اٹھاتے ہیں کہ یہ جو بہادر آباد والی باجیاں ہیں میں ان کی بڑی رسپیکٹ کریں گے لیکن جو دوسری باجیاں جو جہاں پہ دوسری جگہ پہ کھڑی ہیں پی آئی بی میں یا کوئی دوسری ان کی ہم رسپیکٹ نہیں کریں گے کیونکہ وہ وہاں بیٹھی ہوئی ہیں what a shame خالد مقبول صدیقی what a shame آپ اپنا end کر رہے ہیں politics کا end اور ہے آپ کا what a shame آپ کی طبیت اتنی خراب ہے آپ کو تو الٹا اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہئے اور سب سے بڑے مزے کی بات یہ دیکھیں کہ وہ جو امیر خان ہے وہ جو دوغلا جس کو میں کہتی ہوں ڈان کا مافیا جو ہے مافیا جو ہے ڈان وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی نہیں نہیں یہ جو الفاظ انہوں نے کیے تھے خالد مقبول نے یہ ہماری باجیوں کے لیے نہیں کی تھے یہ تو ایک وہ والی باجی تھی جو ارم فاروق تھی جس کی وجہ سے ہماری باجیاں کھڑی ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ نہیں آ سکتی آپ assembly میں ورنہ ہم جی resign کر دیں گے او بھائی جن کو resign کرنا تھا وہ تو بچاریاں چلی گئیں دوسری جگہ پر اب آپ لوگ تالیاں بجائیں ہاں تالیاں بجائیں اور یہ کہیں کہ کیا شاباش کیا تربیت آپ لوگوں نے اپنی تحریکی باجیوں کی دی کہ جو اتنے اتنے سال گزار کے اب دوسری تحریکوں کو جا کے ووٹ دے کے چلتی بنی ماشاءاللہ میں تو تھی independent مجھ سے آپ کیا expect کر رہے تھے کیا expect کر رہے تھے میں نے آج تک نہیں بتایا کہ میں نے ووٹ کس کو دیا کیونکہ میں میرا پرسنل معاملہ تھا بٹ آپ جانتے ہیں کہ میں نے ووٹ کس کو دیا آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور عامر خان آپ کو جو مجھ سے گراج ہے نا وہ یاد رکھیں میں آج ضرور بتاؤں گی کہ سب کو بتاؤں گی کہ عامر خان کو مجھ سے کیا گراج ہے جب عامر خان نے join کیا تھا ایم کی ایم دوبارہ سے میں اس آدمی کو نہیں جانتی تھی اور یہ نا آدمی مجھے جانتا تھا لیکن یہ تھوڑی کسی کسی وجہ سے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا جب میں رابطہ کمیٹی جاتی تھی تو یہ ایسی حرکتیں بات کرتا تھا کہ مجھے غصہ آئے اور میں پھر آگے سے کوئی ریاکٹ کروں یا پھر یہ مجھے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا تھا یاد ہے آپ کو یہ بات کہ میں نے آپ کی شکایت کی تھی حیدر عباس رزوی سے یاد ہے آپ کو یہ بات کہ یہ مجھے کیوں دیکھتا ہے کیوں دیکھتا ہے یہ بندہ مجھے مجھے یہ بندہ پسند ہی نہیں ہے یہ مجھے کیوں دیکھتا ہے اس کو شرم نہیں تھی اس وقت بھی تو میں باجی تھی نا آپ لوگ کے آپ لوگ کے نائن زیرو کی باجی تھی نا اس وقت بھی تو علتاہ حسین نے مجھے عزت دی تھی نا تم کیوں دیکھتے تھے مجھے شرم نہیں ہے تم کو اور آج تم میرے خلاف کیمپین کر رہو بکوز میں نے تم کو اس وقت ہی جھاڑ پڑھا دی تھی تو تم کیسا مشرط ہے کہ میں آپ نہیں بولوں گی میں مجھے تم اس طرح کی بات کرو گے عامر خان تو میں چپ رہوں گی تم تو بے شرم انسان ہوئی لیکن آج میں چپ نہیں رہوں گی میں نے بہت خاموشی سے یہ سارے چیزیں صحیح ہیں کیوں ہی کسی کا مارڈرن ہونا کسی کا پارٹی جوائن کرنا کیا وہ اس کا کلنگ کا ٹھیک ہوتا ہے شرم کر لیں آپ لوگ آپ لوگ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں آپ لوگ کے پیچھے بہت سارے بیگجز ہیں مجھے بولنے کا موقع آپ لوگ دے رہے ہیں خود بخود میں نے تو خدا کی قسم میں نے میری نیت اتنی صاف تھی کہ میں نے وہ ویڈیو میسج بنائے اور آپ لوگ کو پیس کا میسج دیا لیکن نہیں جب کہتے ہیں نا اللہ چاہتا ہے ایسے لوگوں کو کہ وہ صحیح نہ ہو ساری زندگی ان کے حالات کو ٹھیک ہوئے نہ وہ تو یہ چیزیں بار بار آتی ہیں آپ لوگوں کی کریکٹر اسیسنیشن اپنی سپیچز میں کر رہے ہیں بیکوز آپ لوگ کے پاس اب کچھ رہائی ہی نہیں ہے کچھ نہیں بچا آپ لوگ کے پاس آپ لوگ لڑتے مرتے اسی طرح سے پڑے رہو کے اور وقت دور نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے کچھ چند لوگوں کی وجہ سے یہ پارٹی بھی بین ہو جائے گی یہ یہ آپ لوگ دیکھ لی جگہ کیونکہ جس کا دل دکھاتے ہو جس پہ تحمت لگاتے ہو اللہ میان پھر اس کو بھی نہیں چھوڑتا یہ میرا میسج ان ساری عورتوں کے لیے جو وہاں بیٹھی ہوئی ہیں جو بہت زیادہ اچھل رہی ہیں بہتر آباد میں کہ واہ 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 عرم فاروق کے ساتھ کیا کیا باتیں کر دیں وہ تو ہی ایسی وہ تو تھی ایسی ان ساری ساری باجیوں سے کوئی یہ پوچھے کتنے کام کر دی ہیں انہوں نے کتنی محنت کری نائن زیرو پہ ہاں میں تو نظر آتی تھی کارکنوں کو بھی سارے لوگوں کو پتہ ہے کیا کر رہی تھی کتنی محنت کرتی تھی اپنا گھر بار چھوڑ کے آتی تھی ڈیفینس سے خود گاڑی چلا کے آتی تھی بٹ ان لوگوں نے کیا کیا ان لوگوں کو میں نے ہمیشہ ان کے لیول پہ رہ کے ہمیشہ زمین پہ بھی بیٹھی ہر چیز جتنا کر سکتی تھی کرا لیکن یہ اس قابل ہی نہیں ہے اس قابل ہی نہیں ہے کہ کوئی ان کے ساتھ بیٹھے یا بات کرے you all should be ashamed of yourself believe me اور i believe to say this one thing میں نے بدعا نہیں دی کسی کو لیکن تحمت لگاؤ گے یا کسی پہ الزامات کرو گے یا گندی زبان استعمال کرو گے انشاءاللہ تعالی آپ کے اوپر آئے گا آپ کے آگے آپ کی بچیاں ہیں آپ کے آگے آپ کی بیویاں ہیں بہنیں ہیں اور اس سے بھی آکے ایک تحریک تھی جس کی بڑی ہم عزت کرتے تھے اور ہم یہ کہتے تھے کہ ہم اس تحریک کا حصہ ہے جہاں ہماری سب عزت کرتے ہیں ورکرز بہت عزت کرتے تھے بہت پیار دیتے تھے لیکن یہ لیڈر جو تھے نا یہ گندی نظر رکھتے تھے اور یہ آمر خان اپنی نظروں کو اپنے پاس رکھو شرم کرو تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے میں ادھر ہی کراچی میں ہوں مرد کے بچے ہوں تو سامنے آ جاؤ میں تمہارے سامنے تمہیں فیز بھی کروں گی اور تمہیں بتاؤں گی کہ تمہاری عقاد کیا ہے ٹھیک ہے سو اسی کے ساتھ میں یہ کہوں گی کہ آئی تنگ اب لائن کروس ہو چکی ہے بہادر آباد اور پی آئی بی کبھی ساتھ نہیں مل سکتا ہے آج بھی وقت ہے جو بہادر آباد کے ان لانڈوں کے ساتھ یہ لیڈرز نہیں ہیں یہ لانڈے ہیں گھنڈے ہیں گلی کے گھنڈے ہیں اور یہ لیڈر بن گئے ہیں ان کے ساتھ کوئی رہنا چاہتا ہے تو بیٹھا رہے یہاں پر پی آئی بی والے جو ہیں وہ خاموشی سے یہ سب تماشا دیکھتے رہے ہیں اور وہ اب کیا کریں گے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے میں نے کوشش کی تھی اب وہ جانے ان کا کام جانے بس میں تو اسی طرح سے ان کو ان کو ایکسپوز کرتی رہوں گی یہ چیک کچھ بھی کرتے ہیں تھانکیو بائی بائی